دیکھو نا یہ ہے دلیل دینا یعنی ہر جہت پر ہم دلیل پیش کر رہے ہیں ان کے پاس ایک دلیل بھی نہیں لوگوں کو تو کہہ رہے نا کہ یہ اقوال پیش کر رہے ہیں اور مختار مذہب پیش کر رہے ہیں تو ہم مختار مذہب پیش کر رہے ہیں لیکن جس بزرگ نے اپنی کتاب میں مختار مذہب لکھا ہے تو وہ تو ان کا کالی ہوگا جس طرح حضرت نئیم الدین مراد آبادی اب وہاں کوئی اختلافی بات لکھ رہے ہیں قرآن سے وہ ایک تیسدہ بات لکھ رہے ہیں تو اب عوام دیکھیں کہ ان کے پاس کوئی ایک دلیل ہمارے اس ان ائیمہ کے پائے کے لوگوں میں سے کسی ایک کی کہ جس نے یہ لکھا ہو کہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اگر خطائے اجتحادی کی نسبت کریں تو یہ توہین ہے چودہ سدیوں میں صرف ایک ایمہ صرف ایک مجتحد تو جس جس موقف کی کوئی دلیل ہی نہیں آج وہ ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے صرف اس بیس پہ کے ادھر اتنے آستانے ہیں آج حق کا میعار کیا بڑی دستار ہے حق کا میعار شخصیات نہیں قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں مسئلہ نکر کے سامنے آ گیا ہے فتوہ لگاؤ شوق سے لگاؤ ہاں میں نے تو پہلے دن پیش کش کر دی تھی کہ اگر اس میں توہین ہوئی معاذ اللہ کوئی ثابت کرے تو صرف ایف آئی آری نہ کٹو بلکہ مجھے دو سو پچانوی سی اسی وقت مجھ پہ نافذ کر دو یہ تو ہم پیش کش پہلے دن سے کر چکے لیکن ایک بھی کول کسی فتوہ سے اس چیز پر کہ یہ توہین ہے یہ تو دین ہے توہین نہیں ہے اور اس پر یہ سارے ہمارے امام موجود ہیں اور اگر میرے مغز میں اسے توہین کہنا ہے تو پھر اس نے میرے تک نہیں رہنا اس نے سارے بزرگوں کی طرف جانا ہے تو میرا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب لوگ پوچھویں گے کہ جس بیس پہ جلالی سے رجوع کروایا تھا وہ تو اس امام نے بھی لکھا ہے اس نے بھی لکھا ہے اس نے بھی لکھا ہے بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے انہوں نے تو نبیوں کا لکھا ہے اس نے تو غیر نبی کی طرف نسبت کی اور تم یہ کہہ رہے ہو لہٰذا ان سارے بزرگوں کی توبہ ثابت کرو اگر نہیں کرتے تو پھر انہیں بھی وہی لفظ بولو گستاک کے تو یہ کون صدر والا کھولنا چاہتے ہیں آل سنت و جماعت کے اندر اس بنیاد پر سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرالیں یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گھٹڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے اب یہ شیر کسی معین شخصیت کے بارے میں میں نہیں پڑھ رہا کہ شروع ہمیں تو چور کہا جا رہا ہے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے ہم نے جنہیں کہا ہے جو داتا صاحب کے نام پسواریاں بٹھا کے گامے شاہ اتارتے ہیں تو وہ چوری نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں اس بنیاد پر ہم نے آخری سانس تک مسلک کا جھنڈہ انشاءاللہ تھام کے رکھنا ہے کیونکہ اللہ کو جا کے جواب دینا ہے پھر عصمت کے مسئلے پر جو یوٹرن لیا گیا ہے وہ تو اتنی بڑی دھاندلی ہے اور بالخصوص تحر القادری نے یہ جو تقریریں کی ہیں تین دن ان کے اندر اس نے جو رفض سنیت بنا کے اور حب زہرہ رضی اللہ عنہ بنا کے پیش کیا ہے اس کا بھی اپریشن بہت ضروری ہے ورنہ کتنے لوگ ہیں جو اس ذریعے سے معاذ اللہ گمراہ ہو جائیں گے